بسم اللہ الرحمن الرحیم سیول انجینئرنگ چینل میں ایک مرتبہ پیر خیامدید آج ہم موڈیفائی کمانڈ کی طرف چاہیں گے موڈیفائی کمانڈ میں سب سے پہلے ہم مو کمانڈ سیکھیں گے مو کمانڈ سیکھنے کے لیے میں اپنے لیے ایک ریکٹنگل بناتا ہوں ریسی انٹر کر دیا رب سا ریکٹنگل ڈراغ کر دیا یہ ریکٹنگل بن گیا میں اس پہ مو کمانڈ اپلائی کر رہا ہوں تو کس طرح ہپلائی کروں گا مو کمانڈ کے لیے شارکٹ ہے ایم انٹر کرو سیکٹ اگ جس اپلیک کو مو کرنا چاہتے ہوں وہ سیکٹ کرو اس کو میں نے سیکٹ کر دیا یہ کہہ رہا ہے سیکٹ کی شو کر رہا ہے سیکٹ اپلیک 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 میں نے سیکٹ کر دیا جب میں نے ایک اپلیک سیکٹ کر دیا تو کی بورٹ سے سپیس کا بٹن دبا کے یہ کہہ رہا ہے سپیسپائی بیس پوائنٹ اپنے لیے کوئی بھی پوائنٹ سیلیکٹ کرو پرس کریں میں یہ پوائنٹ سیلیکٹ کرتا ہوں یہ میرا بیس پوائنٹ ہو گیا اس کے لحاظ سے میں یہ اس ریکٹنگل کو کہی بھی شپ کر سکتا ہوں پرس کریں میں بلکل سٹریٹ لے جانا چاہتا ہوں تو ایک ایٹ آر تو آن کر دیا اب یہ سیدھا آئے گا اس کے ساتھ اس طرح مو ہو گیا آپ پھر دیکھو پہلے میں ایک سرکل بناتا ہوں سی انٹر یہ ایک سرکل ہو گیا پھر مو کے لیے ایم انٹر سیلیکٹ اپجیکٹ اس پر کلک کر دیا انٹر کر دیا سپیسپائی بیس پوائنٹ بیس پوائنٹ اپنے لیے سیلیکٹ کرو یہ میں نے سیلیکٹ کر دیا اس کے لیے حاج سے یہ میں یہاں پہ شپ کر دیا میں نے یہ تو تھا مو کمانڈ اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو اتنا پرکٹس کرنا ضروری ہے کہ آپ نیچے جو کمانڈ میں لکھا ہوا ہوئے لکے ہوئے خروق ہیں اس کو نہ دے گئے سیدھا سیدھا بس ڈائریکٹ کر رہے ہیں مو کے لئے ایم انٹر اپجک کو سیلک کرو انٹر کرو پھر بیس پوائنٹ سیلک کرو اور اپجک کو مو کرو مو کمانڈ کے بعد اب آتے ہیں کابی کمانڈ کی طرف کابی کمانڈ کے لئے کابی کمانڈ اور مو کمانڈ میں پرگئی ہے کہ کابی کمانڈ میں ہمارا اوریجنل جو ابھی ہوتا ہے وہ اپنے جگہ پر ہوتا ہے مو کمانڈ میں وہ نہیں رہتا کابی کمانڈ پرس کرے میں دوبارہ ایک ریکٹنگل بناتا ہوں آری سی انٹر یہ ایک رابسہ ریکٹنگل ڈراغ کر دیا کابی کے لئے سی پی اور سی او دونوں شارٹ کٹ ہے سی پی سے بی اکٹیویٹ ہوتا ہے سی او سے بی اکٹیویٹ ہوتا ہے یہ وہی بات کہہ رہا ہے سپیسی پائی سیلیکٹ اپجکٹ سیلیکٹ اپجکٹ کے لیے میں نے یہ اپجکٹ سیلیکٹ کر دیا ون پاؤنڈ آ گیا جب انٹر کر دیا تو سپیسی پائی بیس پوائنٹ یہاں اس کو دیکھو آپ جتنے کابی آپ لینا چاہتے ہیں یہاں پہ ایک کابی لے لو یہاں پہ لے لو جب انٹر کرو گے تو کمانڈ خود بہت بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس طرح آپ کنی بھی چیزیں کابی لے سکتے ہو ایک سرکل ڈرہ کرو سی انٹر چوٹے ڈیمنشن کا ڈرہ کرو تاکہ زیادہ کافیہ ہم لے سکے ہیں اب سی او یا سی پی کا شرکٹ انٹر کر کے اپجک کو سیلیکٹ کرو پھر انٹر کرو اور پھر اپنے لیے بیس پوائنٹ سیلیکٹ کرو یہ میں نے بیس پوائنٹ سیلیکٹ کر دیا مختلف کابیہ میں نے لے لی کسی بھی جگہ آپ کابی لے سکتے ہیں اس طرح آپ کو اپ ایٹ ان کرو یہ بیشمار کابیہ آپ لے سکتے ہیں سب کو ریموو کرنے کے لیے آل سلیکٹ کرو کیپورٹ سے ڈیڈیٹ کا بٹن دبا کے ریموو کرو یہ تو تا کافی اور موو کمانڈ اس کے بعد ہے سٹریچ کمانڈ سٹریچ کمانڈ جاننے کے لیے میں پھر سے ایک رپسہ ریکٹنگل بناتا ہوں سٹریچ کمانڈ کے لیے کیپورٹ سے اس انٹر کر دیا سٹریچ کمانڈ ہوت بہ ہوت میرے سامنے کے سٹریچ اس انٹر سلیکٹ آپجک یہ آپجک میں نے سلیکٹ کر دیا انٹر کر دیا سیم طریقہ ہے وہی میتڈ ہے جو کافی کمانڈ کا تھا اور جو مو کمانڈ کا تھا بیس پوائنڈ کو سلیکٹ کرو اور ابجک کو سٹریچ کرو لمبا کرو سیکنڈ پوائنڈ کہا لے جانا چاہتے ہو میں اپ ایٹ ان کرتا ہوں اردو ان کرتا ہوں تو یہاں میں نے اس کو سٹریچ کر دیا یہ زیادہ یوز ہونے والا کمانڈ نہیں ہے مو کمانڈ اور کبھی کمانڈ کبھی یوز ہونے والا کمانڈ ہے اچھا یہ باگ کی روٹیٹ کمانڈ ہے آر آر او انٹر کر کے روٹیٹ کمانڈ کو ایکٹیویٹ کرو سلیکٹ ابجکٹ پھر انٹر بیس پوائنڈ کو سپیسپائی کرو اور ابجکٹ کو روٹیٹ کرو دیکھو یہاں آتا ہے ایک ایٹ کو آن کرو کسی طرف بھی آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں میں اس طرف روٹیٹ کرنا جاتا ہوں یہاں پہ کلک کر دیا یہ اس طرف روٹیٹ ہو گیا اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ میررر کمانڈ سکیل ٹرم پیلٹ جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کمانڈ ہے ایٹوکیٹ میں ٹرم اور پیلٹ کمانڈ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کمانڈ ہے وہ پڑھیں گے سو ستے تیون تو سیور انجینئرنگ چینل اور نیور پرگیت تو سبسکرائب سیور انجینئرنگ چینل thank you very very much